ایک مسلمان کے ایک مسلمان کے اوپر کیا حق ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہماری رہ دمائی کیا فرمائی ہے حدیث حدیث اس طرح وعنی بن شہاب انہ سالماً اخبرہو انہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہو انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال المسلم اخو المسلمی لا يظلمہو ولا يسلمہو ومن کانا فی حاجتی خیہ کانا اللہ فی حاجتی ومن فرج عن مسلم قربتن فرج اللہ عنہ قربتن من قرباتیوں من قیامہ ومن سطر مسلمان سطرہ اللہ یوم القیابہ رواح البخاری فی کتاب المظالم حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب المظالم کے اندر لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے نہ تو ایک مسلمان ایک مسلمان کے اوپر ظلم کرے ولا يسلمہو اور نہ اس کو ظالم کو سونپے کہ ظالم اس کو اوپر ظلم کرے نہ تو خود ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے کہ وہ اپنے ظلم کا تخت مشکل سے بنائے پہلی چیز تو یہ کہ خود ظلم نہ کرے نہ اس کے اوپر کسی کو ظلم کرنے پر آمادہ کرے نہ اسے حوالے کرے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے اور فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت کے پیچھے رہتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں تو جب تک اس کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے اس کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے کتنا آسان نسخہ بتا دیا گیا کہتے ہیں بھئی وہ پریشان حال ہے تو ہم اس سے کیا لے ناظرینہ ارے اللہ کے بندوں کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد میں جب تک آپ لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوئے آپ کو اپنے حاجت پوری کروانی ہے تو اللہ کے بندوں کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائے کوئی پریشان حال ہے آگے فرمایا گیا وَمَن فَرَّجْ عَنْ مُسْلِمِنْ قُرْبَتَمْ اگر کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی کوئی پریشانی دور کر دی فَرَّجْ عَنْهُ عَنْهُ قُرْبَتَمْ مِنْ قُرْبَتِهُمْ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وہاں کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا ایک پریشانی دور کی آپ نے دنیا میں اس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پریشانی دو پریشانی دور کی تو دو پریشانی جتنی پریشانیاں آپ اس کی دور کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی پریشانییں اتنی دور کرے گا اگر ایک پریشانی دور کرے گا ایک پریشانی دور کر رہے اگر ایک پریشانی دور کرے گا